ہر ایک سوال خود اپنا جواب ہوتا ہے برائیوں کا نتیجہ خراب ہوتا ہے جو برا کرتا ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے سخم کے ساتھ میں فوراں دوا بھی ملتی ہے ہر ایک خاک کے قتلے کو خاک ہونا ہے پدی کو نیکی کے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے پدی کی تیغ بھی قسمت بدل نہیں سکتی خدا کے سامنے بندوں کی چل نہیں سکتی خدا وہ ہے جو شراروں کو پھول کرتا ہے سمانہ اس کی شکایت جھول کرتا ہے اسی لیے ہم تو کچھ بھی نہیں ہم تو کٹھ پتلی ہیں ہم تو کٹھ پتلی ہیں ہم تو کٹھ پتلی ہیں تھاگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کٹھ پتلی ہیں تھاگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کٹھ پتلی ہیں تھاگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کٹھ پتلی ہیں تھاگے ہیں خدا کے ہاتھ ہماری بات چھوڑیے آپ کو بائیبول میں لے کر چلتے ہیں دانیل نبی کی کتاب میں تین شخص ہوا کرتے تھے جن کا نام شدرک میشک اور ابیدنگو تھا نبوکت نے سر بادشاہ نے ایک مورت کھڑی کرائی اور کہا جو کوئی اس کو سزدہ نہیں کرے گا وہ سات گناہ دھدکائی ہوئی بھٹے کی آگ میں ڈالا جائے گا ان تینوں نے سزدہ نہیں کرا اور انہوں نے کہا ہے نبوکت نے سر بادشاہ ہم تیری کھڑی کرائی بھی مورت کو سزدہ نہیں کریں گے ہمارا خدا اس آگ سے ہمیں بچا سکتا ہے اور واقعی اس دھدکتے ہوئے بھٹے کی آگ میں وہ تینوں جنے ڈال دیے گئے ان جن تینوں جنوں کو ڈالنے والے تو جل گئے لیکن وہ سرکشت بچ کے آئے ان کے موزوں میں بھی جلنے کی بدبو نہیں تھی ان کے سرکے بال بھی نہیں چلے وہ اگر یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے ہم تو کچھ خودلی ہیں دھاگے ہیں خدا کے آگ ہم تو کچھ خودلی ہیں دھاگے ہیں خدا کے آگ ایک نبی تھا جس کا نام تھا ایلیا جس دیش میں وہ رہتا تھا اس دیش میں اکال پڑا خدا کی آواز نے اس سے کہا میں نے تیرے کھانے کے لیے انتظام کیا ہے تو کدرون نام نالے کے پاس چلا جا اور وہیں پر رہا کر وہ وہاں پر رہنے لگا اور عزیزو تلام دوا ہے اس بات کا کہ ہر صبح اور شام کوئے اس کے لیے گوشت اور روٹیاں لائے کرتے تھے کوئے ایک لالچی پکشی ہوتا ہے وہ کیسی محنت سے اس گوشت کو اٹھایا کرتا ہوگا اس روٹی کو اٹھایا کرتا ہوگا اور چپ چاپ سے ایلیا کے لیے لائے کرتا ہوگا ہو سکتا ہے راستے میں اڑنے والے کوئے ان سے کہتے ہوں گے اسے کھالو کون سا ایلیا دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ کوئے چپ چاپ اپنی چونچ میں گوشت اور روٹی دبائے ہوئے چلے آتے ہوں گے اور ان سے یہی کہتے ہوں گے ہم تو کچھ کچھ لی ہے آگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کچھ کچھ لی ہے آگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کچھ 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 لی ہے آگے ہیں خدا کے ہاتھ ہم تو کچھ 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 لی ہے آگے خدا کے ہاتھ ہم تو کچھ 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 لی ہے آگے خدا کے ہاتھ چاہتا ہے بوجھے سا ہوتا ہے ہمارے سا چاہتا ہے خوزے سا ہوتا ہے ہمارے سا چاہتا ہے خوزے سا ہوتا ہے ہمارے سا پاپ سے ہوا پیدا ہے بدن یہ انسانی پاپ سے ہوا پیدا ہے بدن یہ انسانی خدا کا کلام گوا ہے لکھا ہے ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں لیکن افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگتی ہے بھلا ہوتا کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ باندھ کر گہرے سمدر میں ڈال دیا جاتا پاپ سے ہوا پیدا ہے بدن یہ انسانی خوکریں لگے نہ کبھی خوکریں لگے نہ کبھی ہے نہیں یہ بسے کی بات خوکریں لگے نہ کبھی ہے نہیں یہ بسے کی بات خوکریں لگے نہ کبھی ہے نہیں یہ بسے کی بات خوکریں لگے نہ کبھی ہے نہیں یہ بسے کی بات موسیقی یہ لکھا ہے پڑھ لیجے بندہ اس کا گر جائے یہ لکھا ہے پڑھ لیجے بندہ اس کا گر جائے یہ لکھا ہے پڑھ لیجے بندہ اس کا گر جائے پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا چھوٹے نہ خدا کہا پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا چھوٹے نہ خدا کہا پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا چھوٹے نہ خدا کہا پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا چھوٹے نہ خدا کہا جب بھی جنگ ہوتی تو دیکھنے میں آتا ہے جب بھی جنگ ہوتی تو دیکھنے میں آتا ہے جب بھی جنگ ہوتی تو دیکھنے میں آتا ہے جیت ہوتی ہے سچ کی کھاتی ہے برائی ماں جیت ہوتی ہے سچ کی کھاتی ہے برائی ماں جیت ہوتی ہے سچ کی کھاتی ہے برائی ماں موسیقی اگر سب آپ کی برائی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اگر آپ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اگر سب آپ سے نفرت کر رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں جب جبکہ آپ سچائی پر چل رہے ہیں یقین جانئے آج سے پہلے جتنے لوگ بھی سچائی پر چلنے والے آئے چاہے وہ کسی دھرم میں بھی آئے ہر جگہ سچائی پر چلنے والوں کی آلوچ نہ ہوئی ان کو برا کہا گیا لیکن آخر میں جب بھی جنگ ہوتی تو دیکھنے میں آتا ہے جب بھی جنگ ہوتی تو دیکھنے میں آتا ہے جیت ہوتی ہے سچ کی جیت ہوتی ہے سچ کی کھاتی ہے برائی مان جیت ہوتی ہے سچ کی کھاتی ہے برائی مان جیت ہوتی ہے موسیقی 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 اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم اپنے قصور کرنے والوں کے قصوروں کو معاف نہیں کروگے تو آسمانی باپ سے بھی بدلے میں معافی نہیں پاؤگے اور یہی موسیقی دھرم کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے قصور کرنے والوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ ایسا ہی ہمارے خدا و نشیق مسیقی نے بھی کیا تھا اپنے دشمنوں کے جو ہے قصور وہ دیکھو اپنے دشمنوں کے جو ہے قصور وہ دیکھو اپنے دشمنوں کے جو ہے قصور وہ دیکھو معاف کر دیتی ہے معاف کر دیتی ہے ایسی ہے مسیجہ 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 موسیقی موسیقی ایسی کا کوئی دوش نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو تھپڑ مارے گئے کوئی دوش نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی بیززتی کری گئی کوئی دوش نہ پانے پر بھی ان کو سزائے موت دی گئی کوئی دوش نہ ہونے پر بھی ان کے داری کے بال کھیچے گئے ان کو سلیب پر چڑھایا گیا اور آپ اس یشیو کی محبت دیکھئے سلیب پر چڑھنے کے بعد بھی اس نے یہی کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کی کیا کرتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا مجب ہے یہی ہماری محبت ہے یہی ہمارا اعلان ہے معاف کر دیتی ہے معاف کر دیتی ہے ایسی ہے مسیح جان معاف کر دیتی ہے ایسی ہے مسیح جان ایسی ہے مسیح جان ایسی ہے مسیح جان